پاکی اور نا پاکی پر یہ ویڈیو بہت کام آنے والی ہیں چند مسائل جو بڑے اہم مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ مسجد آجائیے نماز کے لیے تو کہنے لگتا ہے کہ میں پانچ دن سے گسل نہیں کیا ہوں اسی لئے مسجد نہیں جا سکتا یا پھر کوئی بہانہ مثال کے طور پر کوئی سکول پر پڑھنے والا بچہ ہے کالیج وغیرہ میں پڑھنے والا بچہ ہے کہتے ہیں مسجد آجاؤ کہنے لگتے ہیں کہ بھائی میں گیا تھا اسکول گیا تھا اب وہاں پیشاب کرنے کے بعد پانی نہیں لیا تھا اسی لئے اب میں نا پاک ہو گیا تو سوال یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد اگر پانی سے شرمگاہ کو نید ہویا جائے تو کیا آدمی مرد ہو یا عورت کوئی بھی ہو نا پاک ہو جاتا ہے اس کے لئے گسل کرنا نہانا ضروری ہو جاتا ہے کیا مسئلہ ہے اسی طرح دوسرا سوال کیا ایک ہفتہ دو ہفتہ اگر نہیں گسل کریں گے تو ہم نا پاک ہو جاتے ہیں کیا مسئلہ ہے جواب بہت آسان ہے نہیں نا پاک نہیں ہوتے ہیں نا پاک ہونے کے لئے کی شرائط ہیں جیسے احتلام ہونا حیض نفاظ کا آجانا یا صحبت کا میاں بیوی کا ملنا وغیر وغیر ایک الگ مستقل ویڈیو ہے اب یوٹیوب پہ سج کر کے دیکھ سکتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے صرف پیشاب کر کے پانی نہ لینے سے آپ نا پاک نہیں ہوتے ہیں سمجھ جائے اچھے سے یہ بہانہ بند کر دیجئے جماعت والوں کے پاس یہ بہانہ ختم کر دیجئے اب کیا کریں گے جب ہم پیشاب کر لیتے ہیں کہیں پانی وغیرہ اگر انتظام نہیں ہے تو کیا کریں گے دیکھئے اس کے لیے چند باتیں دھیان رکھنے کی باتیں ہیں ڈھیلے وغیرہ کا استعمال کر کے اس وقت پیشاب کو سکھا دیں ٹیشو پیپر وغیرہ مل رہے ہیں خاص طور سے اسی وجہ سے وضع کیا گیا ہے اس کو بنایا گیا ہے تاکہ آدمیوں ٹیشو پیپر کا استعمال کر کے پیشاب وغیرہ کو سکھائے تو پیشاب اگر کہیں ایسے کر رہے ہیں پانی نہیں مل رہا ہے تو پیشاب کو سکھا دیجئے کسی اور سوکھی چیز سے جو محترم چیز نہیں ہو اس چیز سے ڈھیلہ وغیرہ سے شرمگاہ کو لگا کر ڈھیلہ لگا دیجئے تاکہ وہ پانی ڈھیلے کے اندر جذب کر جائے اور آپ کی شرمگاہ وغیرہ سوک جائے سوکھی کیوں اس لیے کہ اگر وہ سوکھی نہیں ہو تو پیشاب آپ کی کپڑے وغیرہ میں لگے گا پھر آگے مسئلہ بیان کروں گا انشاءاللہ اس پر تو اس لیے سوک جائے تو اب ٹنسن ختم ہے اب کیا کرنا ہے آپ کو ہاں جب آپ کو پانی مل جائے پھر آپ اپنی شرمگاہ کو دھو لیجئے تاکہ وہ جو سوکھا ہوا پیشاب تھا وہ بھی وہاں سے اس کی اثرات سب ختم ہو جائیں بلکل آپ پاک صاف ہیں گسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے سکھایا نہیں ویسے ہی کپڑا پہن لیا پیشاب اگر کپڑے پہ لگ گئے تو ایسی صورت میں جہاں جہاں پیشاب لگے ہیں کپڑے پہ انہی جگہوں کو دھو دیجئے پیشاب کی جگہ کو کپڑے کو دھو دیجئے گھر میں آنے کے بعد یا اس کپڑے کو بدل کر دوسرا کپڑا پہن لیجئے اور اپنی شرمگاہ کو دھو لیجئے بلکل پاک ہو گئے ہیں آپ کوئی دکت نہیں ہے یعنی یہ کہنا چاہتا ہوں آپ پر اس صورت میں گسل کرنا نہانا ضروری اور فرض نہیں ہوا ہے تو اسی لئے یہ سوچنا کہ میں اب ناپاک ہو گیا ہوں پیشاب کر کے پانی نہیں لیا تھا تو اب میں نماز نہیں پڑ سکتا یہ غلط سوچ ہے ایسی بات نہیں ہے آپ نے آپ ابھی ناپاک نہیں ہوئے ہیں ناپاک ہونا اتنا ہلکا نہیں ہے جی اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ بھی سمجھئے کہ چند دن تکر گسل نہیں کرتے ہیں اس کا بھی یہی مسئلہ ہے ناپاک نہیں ہوں گے ہاں یہ اور بات ہے کہ جسم سے گندگی کی بو آتی ہو پھر آپ نماز وغیرہ پڑھیں یہ اچھا نہیں ہے یہ عدب کے خلاف ہے جسم سے بدبو آتی ہو گندہ سندہ کپڑا پہن گے جسم سے بو آ رہی ہو کسی بادشاہ کے مقام پہ کسی اچھے مقام پہ کسی اچھی جو ہے مجلس پہ آپ چلے جائیں گے نہیں جائیں گے تو اللہ کی مجلس پہ اللہ بلا رہا ہے آپ کیسے چلے جائیں گے پھر تو اسی لئے صاف سترہ ہو کر مسجد جانا چاہیے اللہ کے پاس جانا چاہیے یہ اچھی بات ہے لیکن اس سے آپ ناپاک ہو جائیں گے آپ پر گسل ضروری ہو جائے گا آپ کے گسل کیے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی ایسی بات نہیں ہے یہ غلط مسئلہ ہے یہ غلط سوچ ہے اسی لئے یہ چند باتیں جو پاکی ناپاکی کے لئے بہت ضروری مرد عورت سب کے لئے یہی مسئلہ ہے جو میں نے آپ بھی بیان کیا ہے محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین